آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے پاکستان کے لائٹ انجنرنگ سیکٹر کے اوپر بات کا آغاز کیا سب سے پہلے میں نے ایک سٹریٹیجک فریمورک آپ کے سامنے رکھا جو پاکستان میں لائٹ انجنرنگ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے میری دائے میں ایک فریمورک ہے ایک سٹریٹیجک فریمورک ہے جو اس کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے اس کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر سکتا ہے اس کے بعد ایک ویڈیو کے تھو میں نے لائٹ انجنرنگ سیکٹر کی ایک بنیادی انٹرڈکشن آپ کے سامنے رکھی کہ لائٹ انجنرنگ سیکٹر ہمارا ہے کیا اس میں کس قسم کے مسائل ہیں اس میں کس قسم کی سٹرنڈز ہیں کہاں پہ وہ لوکیٹڈ ہے اور کس قسم کے بزنسز اس میں کام کرتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا سا کیونکہ ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہم اس کے بعد چیلنجز پہ بات کریں گے کہ لائٹ انجنرنگ کے بنیادی چیلنجز ہے کیا اور ان چیلنجز کی روشنی میں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹریٹیجیز کے اوپر اور اس کی ڈیٹیلز پہ بات کریں گے لیکن میں نے وہاں پہ تھوڑا سا ایک نیا element بیچ میں introduce کر آیا اور میں نے ایک انفوگرافک کی شکل میں ایک toolkit upload کی اس toolkit کا نام میں نے رکھا improving business climate toolkit for Pakistan یعنی کہ پاکستان میں اگر آپ نے overall business climate کو improve کرنا ہے تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس toolkit میں 12 components دیئے گئے اور بتایا جائے گیا کہ اگر پاکستان ان 12 areas کے اندر continuously investment کرتا جائے تو پاکستان کی overall business environment improve کر سکتی ہے یہ shift یعنی یہ جو ہم تھوڑا سا side track ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو challenges کا ہمارا topic ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس toolkit کو بھی میں اپنی discussion میں شامل کرنا چاہتا تھا کیونکہ جب ہم challenges کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ challenges بے شک وہ engineering sector کے challenges ہوں یا پاکستان کے کسی بھی sector کے challenges ہوں ان کو دو tiers پہ ہم evaluate کرتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے پہلا tier جو ہے وہ overall business environment کے حوالے سے ہوتا ہے جس کے لیے یہ toolkit کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ 12 جو اس کے boxes ہیں ان boxes کے اندر پاکستان کیسا perform کر رہا ہے دوسرا یہ دوسری site پہ یہ کہ اس sector کے level پہ enterprise کے level پہ کیا challenges آ رہے ہیں ان کو دیکھا جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک طرف overall environment کیسی ہے اور دوسری طرف وہ sector خود کس قسم کے enterprise level پہ challenges کو محسوس کر رہا ہے تو اس میں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس toolkit سے باہر بھی کچھ environmental factors ہیں جو کہ آپ کی performance کو ایک business کی ایک sector کی performance کو impact کر سکتے ہیں اور یہ وہ elements ہیں جو پاکستان کی geographical jurisdiction سے beyond انٹرنیشنل level کا کوئی ایسا crisis ایسی situation بن جائے جس کا control ہماری کومنٹ کے ہاتھ میں ہو ہی نہ اور اس کا effect بھی ہمارے کاروبار پہ آنا شروع ہو جائے میں نے اس کی examples کے طور پہ یہ جو آج کل ہمارا ایک epidemic پوری دنیا میں پھیلا ہوئے اس کی بات کی اگر کس کوئی international دو بڑے ملکوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور اس کا impact جو ہے وہ آپ کے ملک پہ آنا شروع ہو جائے اس کی وہ ایک example کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں international economic slowdown ہو جائے آپ کے پورے دنیا جو ہے کسی ایک financial crisis میں آ جائے تو اس کا impact آپ کے businesses پہ پڑتا ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اپنے ملک کی capability ہیں اس کی capacity سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کے ملک کے اوپر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے یہ جو بارہ element یہاں پہ دیئے گئے ہیں tool kit کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جن میں آپ اپنے ملک کے اندر investment کرتے ہیں آپ کے ملک کی اپنی government کی jurisdiction میں ہوتا ہے اور وہ ان بارہ چیزوں پہ اگر وقتن فر وقتن invest کرتی رہے اور ساتھ ساتھ ان کو develop کرتی رہے in a balanced way تو آپ کے ملک کی overall environment جو ہے وہ improve کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے تمام سیکٹر بزنسز تمام بزنسز تمام سیکٹرز کو اس کا benefit جو ہے وہ پہنچتا ہے لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب ہم کسی ایک سیکٹر کی strategy بنا رہے ہوتے ہیں تو ان اس toolkit کے یا اس overall business environment کے اوپر جہاں نظر رکھنا ضروری ہے وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم narrow down کریں چیزوں کو اس سیکٹر کے لیول کے challenges پہ اور پھر strategies جو ہے وہ بھی اس سیکٹر کے لیول کے challenges کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے develop کیجئے otherwise ایک بہت broad scope کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو پھر وہ strategies جو ہیں وہ پھر ایک targeted focus strategies بن نہیں سکے گی پانچ challenges کا بھی ذکر کریں گے میں آپ کے سامنے بھی present کروں گا کہ جو اس engineering sector کے specific problems ہیں specific challenges ہیں یہ پانچ challenges جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا challenges ہیں ہمارے raw material کی quality اور اس تک رسائی جو businesses کو ہے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے ہمارے engineering sector کے اندر اکثر کیونکہ یہ پرانے sectors ہیں تو اکثر پرانی workshops میں لگے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی workshops ہیں اور ان کے اندر جو machinery چل رہی ہے وہ بھی بہت پرانی ہے اور workshops میں مزید جگہ بھی نہیں ہے کہ نئی modern machinery لاکے اچھے طریقے سے لگائی جائے تاکہ نظام کو بہتر چلائے جا سکے اس کے علاوہ ہمارے جو لوگوں کی کیونکہ یہ چھوٹے کاروبار ہیں اس میں انٹرپنیوری بہت سارے functions خود perform کر رہا ہوتا ہے marketing manager بھی وہی ہے finance manager بھی وہی ہے تو اس کی competence پر بہت زیادہ business کی performance جو ہے وہ depend کرتی ہے تو اس کی competence کو build کرنا وہ obviously وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی education بھی بہت ہائی نہیں ہے تو ان کی competence کو build کرنا اور پھر labor force جو جنہوں نے machinery چلانی ہے جنہوں نے product کو بنا کے سامنے لے کے آنا ہے ان کی skill set کو بھی develop کرنا یہ بھی بہت important ہے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ overall ہماری quality کے system quality کے نظام نہیں ہے input side پہ بھی نہیں ہے جب ہم raw material خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی quality کا نظام موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہمارا business یہ determine کر سکے کہ جو raw material وہ خرید رہے ہیں وہ خاص میار کا ہے یا نہیں ہے اور اس طرح output کی site پہ بھی نہیں ہے وہ market اپنے client کو بھی کسی قسم کی guarantee دینے کی عدد اپنے وعدے کے یا اپنے brand کی حوالے سے ایک umbrella guarantee دینے کی position میں نہیں ہوتا ہے کہ جی یہ میں نے میری جو product ہے یا میری جو factory ہے وہ میں نے setify کرائی ہوئی ہے اور وہ اس quality کے میار کو پوری اترتی ہے تو دونوں sideوں پہ quality کے parameters نہیں ہیں اور پانچوے نمبر پہ ہماری connectivity with the global market کے بھی issue رہے ہیں اور اس میں خاص طور پہ یہ جو پچھلے 10-15 سال ہیں یہ issue زیادہ بڑھ گئے زیادہ aggravate ہو گئے کیونکہ terrorism کا بھی issue تھا باقی مسائل کی وجہ سے بھی manufacturing تقریباً بند ہو گئی تھی اور اکثر کاروباری لوگوں نے دنیا کے منٹیوں میں جانے کی ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ overall business اتنا کم ہو چکا ہوا تھا کہ وہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ اس قسم کا خرچہ کیا جائے کہ وہ خود دنیا کے پاس جائے raw material خریدنے کے لیے یا اپنی marketing کرنے کے لیے اپنی sales کرنے کے لیے export کو بڑھانے کے لیے یا وہ پاکستان میں لوگوں کو بڑھائیں کیونکہ کوئی آنا ہی نہیں چاہتا تھا international sellers اور buyer ڈرتے تھے پاکستان میں آتے نہیں تھے سو یہ وہ پانچ challenges ہیں جو اس sector کے enterprise level کے challenges ہیں اور ان پہ اگر ہم فوکس کریں گے تو جو ایک sector development strategy بنائیں گے وہ فوکسٹ ہوگی وہ جو framework ہم ترطیب دیں گے وہ فوکسٹ ہوگا اور اس میں وہی چیزوں پہ فوکس کیا جائے گا جس کا immediate impact جو ہے وہ اس sector کی فلا اور بیبود کے لیے ضرورت من ثابت ہوگا لیکن وہ sector strategy framework ہے کیا وہ میں upload already کر چکا ہوں اور اس پہ مزید بات جو ہے وہ ہم اگلے week کی ویڈیو میں کریں گے